ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل پلیس سبسکرائب مائی بار چینل نیو آئیڈیا with kirat as well as tip and remedy with kirat چینل تینک یو ہمار مزیدار وائٹ جو پاستا ہے وہ ریلی ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ بالکل مزیدار سا چیزی میں آپ کو ایک سپون جو ہے اس کا ٹیس کر کے بتاتی ہوں بسم اللہ راکمالاہم oh my god it is very hot آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتانا یہ کریمی ہے ویڈاوٹ اینی کریم بسم اللہ راکمالاہم گوئیس پریومیم یو میمی ان تیسٹیو اسلام علیکم آپ کو گائز وائلکم بیک تو مائی چینل کیسے میرے ویورس میں جو امید ہے آپ سب خیر ایس ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار سی وائٹ پاسٹی کی ریسپی لائی ہوں وہ بھی میرے سٹریلی میں ہے وہ اتنی سمپل اتنی ایزی نو کریم نو اوون چلا ہے میں آپ کو اس کی مزیدار سی ریسپی دیتی ہوں ابراز اس کے لئے آپ کو میری پوری پوری ریسپی دیکھنی ہے کوئی بھی سٹیپ جو ہے آپ نے مس نہیں کرنا چھوٹی 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 چاہیے معارکہ بیٹ پاسٹا بنائی اور میں میں نے یہ لے تھی نارمن والی روی کریں گے پانی جو ہے ہمارا باائٹ پاسٹی کو میں نے ایک بہت ملاتی ہے اس میں وائل ڈال دیا ہے اور میں میں اس ورڈیا نہیں کروں گے اسکاں چھوٹا 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 سوٹا کٹ لیں گے ٹھیک ہے ملتے آپ سے 20 میں جو ہے اس اس پکیٹی جو ہے باائٹ پانی میں اس کو شاپ کر دیا ہے بسکتے ریڈی ہیں اس کا وائٹ پاسٹے کا جو ہے سوز بناتے ہیں لیکن ہے جس میں آپ کو اسے ہماری مکمہ بنا سکتے ہیں اسے لئے میں کلیمی نہیں کر رہے گا اس لئے بہت سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کی کپلی ٹریسپی دیتی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے اس کے لئے کیا چیزوں کی رکوائرمنٹ ہے اب میں اس کا سوس تیار کروں گے میں نے اس کے لئے لیا ہے ایک دودھ لیا ہے اس کے بعد کلیمیٹ چلی ہے وہ ایک سپون لیا ہے لال مرچے لیا ہے وہ بھی ایک سون ہے نمک لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے پنچ اجوائن رکھی ہے اس کے بعد جو میں نے لیا ہے دو چمچیں میں نے میدہ لیا ہے بٹر لیا ہے آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں اور چیز لیا ہے یہ بلکل لاس میں جو ہے ایڈ ہو کر اب ہم اس کا مزیدار سا سوس رائیڈی کرتے ہیں پھر ہم آپ کو آگے سٹیپ بتاتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور جو ہمارا پاستہ ہے وہ تو بائل ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جائس میں اور کوئی سپائسس نہیں ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے اس کے میجرمنٹ بھرا سکتے ہیں جیسے آپ کھاتے ہیں اس حساب سے پر یہ وائٹ باستہ ہوتا ہے تو اس میں ملچے جو ہے نورملی کم دلتی ہیں چلے ہم اس کا سوس ریڈی رکھنے اور چکن جو ہے وہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اب اس میں ریشے کر کے میں چکن شامل کروں گی اور آپ چاہیں کا ویجیٹیبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں ویجیٹیبل میں ایڈ نہیں کروں گے اور جو چیز جب ایڈ ہوگا تو اگر آپ اوون یوز کر رہے ہیں تو اوون میں بیک کر لی جیگا پھر چیز ڈال لی جیگا پر میں نورمل چولے پر بنا رہے ہوں تو اس لیے میں سوس بنانے کے بعد جب سپگیٹی ڈال دوں گے تب میں یہ چیز اس میں ایڈ کروں گے چلے پھر میں آپ سے ملتی ہوں پانچ ملٹ میں بٹر ڈال چکے ہیں میں نے دو اسپون بٹر لیا ہے آپ اپنی تعداد جو آپ کے بات سسپگیٹی ہے اس کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر لیں اس میں میں فوراں جو ہے میدہ ڈالوں گے اور اس کو فرائی کروں ایکچولی تھوڑا سا ایسو یہ ہے کہ مجھے ایک خاص سے موبائل ہی اس کو پکڑنا ہے اور ایک خاص سے یہ ویڈیو آپ کو کمپلیٹ کر کے دینا ہے کیونکہ ویس آور بھی نہیں کر رہی ہی میں اس میں ڈائریک بنا رہی ہوں میری موسلی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈائریک ویڈیوز دوں تو اب میں اس کیا جو ہے میں دا ڈال لیوں پھر اس کو لنسپ نہیں بننے دوں گی جل سے فرائی کروں گی پھر اس کے بعد جو ہے سمیل گل جو میں آپ کو دکھائیں چیزیں اس کے بعد میں اس میں ملک اٹ کر دوں گی ٹھیک ہے ڈائیس یہ لگنا نہیں چاہیی کیونکہ لگے گا تو پھر اسمیل ہو جائے دیکھیں گا میں نے ملک ڈالنے سمیل میں کا سوچہ آپ کو دکھا دوں کیونکہ آپ کو بتا چل جائے کہ جب ہم بیسن سوری بیسن بابر موسن کر لے یہ میرے جب فرائی کریں گے تو اس کی جو ہے سیچویشن کیا ہو جائے گی دیکھیں بلکل اچھی طرح یہ بھون چکا ہے اب اس وقت ہم اس میں دور شامل کریں گے دیکھیں گائز یہ جو ہے مرپتے آر اصر جو ہے سوس ریڈی ہونے والا ہے اب اس میں ہم جو ہے اپنے سپائسز اور چکن اٹ کریں گے گائز یہ پوراں ٹھیک ہو رہا ہے اس کو جو ہے آپ نے جل جلی ریسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے ورنس میں لنگ بننے لگ جائیں گے یہ دیکھیں اور ہم نے کریم اس میں اٹ نہیں کریں تو جو ہے آپ چاہیں تو آپ اٹ کر سکتے ہیں ورنس میں کوئی ریکوائرمنٹ ہے نہیں کریم کی ایسے بھی یہ کریم نہیں لگے گا چلیں ہم اس میں چکن وغیرہ جو ہمارے سوس ہیں سارے اٹ دیکھیں گائز ہماری جو سوس ہے اس میں میں نے چکن اٹ کر دی ہے سپائسی اٹ کر دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھک بھی مارشلہ سے ہو چکی ہے اسے دو منٹ اور پکائیں گے ہماری جو سوس ہے آلماست ریڈی ہو چکی ہے اچھی سے تھک بھی ہو چکی ہے اب ہم اس سٹپ کے اندر جو ہے اپنی جو سپگیٹی ہم نے بوائل کر کے رکھی وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے سوس کے اندر سارے سپگیٹی اپنی شامل کر دیں ہوں اور اب میں اس کو اچھی طرح ملاؤں گا سواری سپگیٹی شامل کر دی ہے اور وہ جو میں نے ہٹائی ہے وہ میں نے اسی ہٹائی ہے کیونکہ وہ جو ہے میں نے اس بیس کے اوپر سجا دی پکائیں گے پھر ہمارا جو وائٹ پاسٹا ہے وہ ریڈی ہوگا اور اس کے پاس جو ہے ہم اس میں چیز کے سلائس اٹ کریں گے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کی جو ریسیپی ہے ویسے ہی ڈان ہے اور اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سے اور جو ہے اس کا فلیور ریچ ہو جائے گا اور آپ کے پاس اگر اوون ہے تو اس سٹیپے آپ چیز ڈال کے اوون میں رکھ دیجئے ٹھیک ہے گئیس ملتے ہیں آپ سے تین منٹ چیز کو شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جائز ہمارا مزیدار وائٹ جو پاسٹا ہے وہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھتے ہیں آپ بالکل مزیدار چیزی میں آپ کو بھی ایک سپون جو ہے اس کا ٹیس کر کے بتاتے ہوں بسم اللہ رکمالاہم آمائی گاڈ جو بھائر خوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا جو ہے یہ کیریمی ہے بد آٹ اینی کیریم بسم اللہ الرحمن الرحیم گویس بلیو میں یہ ریسپی آپ کو ترائے کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ پھولیں پھر بلیں گے ہم آپ سے آسان اور کسی ایزی ریسپی کے ساتھ جب تکہ پیلی امان اللہ اللہ حافظ اور یہ ویڈاوٹ چیز ہے اللہ حافظ